بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے فیٹ فائٹ ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ کی دوہوں سے بلکل خیریہ سے ہوں جی تو حاضر ہوں آپ کے پاس ایک نیو ریسپی کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگتی ہے میری یہ ریسپیز دو سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میں نے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے اور ہماری حوصلہ ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگے تر لائک کریں اور اپنے فرینز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں جی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن ویجیٹیبل رول اور سموسے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہ تقریبا ڈیر پاؤ کے قریب چکن ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے لہسن ادھر کا پیش اس میں ایڈ کیا ہے اور چکن ایڈ کر دوں گی اور تقریبا ایک سے ڈیر گلاس پانی اس میں ایڈ کر کے اس کو ہم وائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو پانی اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم فلیم اون کریں گے تو اس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہری میرچ کا پیسٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو چاپ کر کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں کالی میرچ ایڈ کر دی تھی اور اس کو جب تک یہ چکن پوائل ہوگا دوسری طرف ہم اس کا باقی جو چیزیں وہ ریڈی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے پیاز پیاز میں لیا ہے میں نے دو درمیانے سائز کے اور ان کو بری پری کٹ کر لیا ہے اور کٹنگ ان کی آپ نے سیم ہی رکھنی ہے تو ان کو تھوڑا سا آئل گرم کریں گے آپ چاہے تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا پیاز کو ہم ایک سے دو منٹ جو ہے فرائی کریں گے اور جیسے ہی یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے پھر ہم اس میں باقی ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے ویجیٹیبلز آپ اپنی چوئیس کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے شملا میچ گاجر اور بنگو بھی تو یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے اور دو عدد اس میں ہری میچ ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ہری میچ کو سکپ کر سکتے ہیں تو اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹی بل سپون 2 ٹی سپون اس میں میں وائٹ پیپر یوز کر رہی ہوں اور 1 ٹی سپون اس میں میں جو ہے پلیک پیپر یوز کر رہی ہوں 1 ٹی بل سپون اس میں میں نمک ایڈ کر رہی ہوں ایک سے دو منٹ کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ سبزیاں تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں اور ہم نے سبزیوں کا کرنچ جو ہے یہ ختم نہیں کرنا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی بل سپون اس میں میں سویا سوس ایڈ کر رہی ہوں اور ون ٹی بل سپون اس میں سرکہ ایڈ کر رہی ہوں دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور چکن ہمارا تقریباً جو ہے بوائل ہو چکا ہے اور پانی ہم نے اس کے اندر ہی ڈرائ کرنا ہے اور یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائ ہو چکا ہے اور جیسے ہی چکن تھوڑا سا نیم گرم ہو تو آپ فوق کی مدد سے اس کو شرٹ کر دیں جو جو ویجیٹیبلز ہماری ریڈی ہوئی تھی ان میں ہم ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ ہم ریڈی کریں گے پہلے سموسے تو سموسے اس طریقے سے ہم ریڈی کریں گے پھر ان کے اندر ہم جو اس کی فیلنگ ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور تین سے چار ٹیبل سپون میں نے میٹا لیا تھا پانی میں اس کو مکس کر کے اس کی سلری بنا لیں گے اور اس سے اس کو جو ہے وہ بند کریں گے ہم تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے سموسے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم ریڈی کریں گے رول تو رول میں بھی فیلنگ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے ہم پیک کریں گے اور یہاں پہ ہم لگائیں گے میدہ میدہ کی سلری جو ہم نے ریڈی کی تھی وہ اس پہ لگا کے اس کو ہم سیل کر دیں گے اس طریقے سے ایک اور بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں اس میں تھوڑی سی فیلنگ ایڈ کریں گے پہلے اس طریقے سے فولڈ کریں گے پھر دونوں کورنر اور پھر اس طریقے سے ہم رول کر لیں گے اور یہاں پہ میدہ لگا کے ہم اس کو سیل کر لیں گے اس طریقے سے باقی بھی سالیں ریڈی کر لیں گے اور یہاں پہ آپ چاہیں تو فریز بھی کر سکتے ہیں رمضان میں بنا کے رکھیں اور فریز کریں جب آپ کا دل کرے آپ نکالیں اور فرائی کریں انجھوائے کریں افتار میں یہ سب کا فیورٹ ہوتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگتے ہیں میری یہ ریسپیز اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی